امیر علیہ السنت کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ کوئی اسلامی بھائی کتابوں کی دکان پہ ہے وہاں دنیاوی کتابیں بھی ہیں اور قرآن پاک سپارے قائدے بھی ہیں تو کیا سپارے قائدے کے لیے ہر وقت اسے باوضوحی رہنا پڑے گا یا کوئی ایسی صورت ہے کہ بے وضوحی اجازت ملے گی یا کوئی کپڑے کا اگر استعمال کرے گا پاک کپڑا تو اس کا طریقہ کار بیان فرما دیں کہ وہ کس طرح اٹھا کے دے گا یہ تو دنیاوی ایک دکان ہو گئی اگر وہ مرتبے وغیرہ جہاں ہیں اسلامی کتابیں تو کیا ان کو بھی باوضوحی اٹھانا پڑے گا جواب ارشاد فرما دیجئے قرآن کریم کو بے وضوح چھونا یہ گناہ ہے تو اسی صورت میں کہ چاہے دنیاوی کتابیں ہوں یا نہ ہوں یہ اس سے غرض نہیں ہے باقی اسلامی کتابیں جو ان کو بے وضوح چھونا خلاف اولا ہے انہیں افضل ہے کہ وضوح سے اس کو چھوئے مستحب ہے تو اسی صورت میں کہ اب وہ وضوح نہیں ہے قرآن کریم کو چھونا بھی ہے تو اسا پاک کپڑا رکھ لے جیسے رومال رکھ لیا تو اسی رومال سے مثلا یہ رومال ہے تو اب قرآن کریم اس سے اٹھایا اور اپنی انگلی وغیرہ کوئی بھی اس پر ٹچ نہ ہو تو یوں اٹھا کر اگر گاہ کو دیا تو یہ جائز ہے دکھایا کسی کو پھر یوں یہ اٹھا کر رکھ دیا اگر بے وضوح ہے تو بھی اس طرح کر سکتا ہے اس میں یہ کہ جیسے اب اب یہ میرے کندے میں رکھیو یہ چادر تو اس سے قرآن کریم کو میں نہیں چھو سکتا اٹھا نہیں سکتا کیونکہ یہ تو یہ میرے بدن کے تابع ہے یہ تو اس سے پھر وہی گناہ گار ہو جانے والی صورت ہے یہ چادر کو بالکل گلے سے نکال کے اب اگر اٹھایا تو مطلب اٹھانے میں حرج نہیں ہے بے وضوح اسی طرح دستانے پہن کر بھی نہیں کر سکتا نہیں دستانے بدن کے تابع ہو گئے پلاسٹک کی جو شاپنگ بیگ ہوتی ہے نا جو عموما جس سے یہ مال ڈال کر دیتے ہیں تو یہ عموما تھیلیاں دکانوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ تھیلی کو ہی ہاتھ میں ڈال لیتے ہیں اور قرآن کریم اس سے بھی لے لیتے ہیں جیسے کاغذ کی جیسے تھیلیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک کے ہاتھ میں رومال لنا ہو تو یہ جو تھیلی پکڑ کر جو یہ کر لیتے ہیں شاپنگ بیگ جس کو کہتے ہیں وہ پکڑ لی اور وہ دکھا دی تو اس کی اجازت اس کو یہی ہے کہ ایک تو تھیلی کا انداز رومال والے انداز میں ہو کہ اس کے وہ جسم کتابے نہ ہو تو تو یہ صورت ہو سکتی ہے نہ اس کتابے ہو نہ قرآن پاک کتابے ہو تو یوں اٹھایا جا سکتا ہے ورنہ اگر اس کو اسی طرح پہن لیا جیسے دستانیں ہوتے ہیں یوں اس انداز میں پکڑا گیا ہے اس کو تو پھر یہ وہی ناجائز و حرام صورت ہو جائے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد